السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ آپ کو خوش آمدین کہتے ہیں زلکہ's favorites کی طرف سے امید ہے آپ نے عید بہت اچھے سے بزاری ہوگی تو آج پھر ہم studies start کرتے ہیں ہمارا آج کا topic ہے compound noun جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہم types of nouns پڑھ رہے ہیں تو آج ہے باری compound noun start کرنے سے پہلے اگر آپ تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ new user ہیں new viewer ہیں تو kindly channel سبسکرائب کریں bell icon کو click کریں تاکہ آپ new videos کو حاصل کر سکیں so start کرتے ہیں compound noun کے ساتھ compound noun actually دو words کو ملا کر بنایا جاتا ہے اور جن دو words کو ملا کر بنایا جاتا ہے نئے بننے والے compound noun کا meaning totally اس سے different ہوتا ہے جیسے کہ میرے پاس دو words ہیں key اور boat key, chabi اور boat ہمارے پاس ایک boat ہے اب جب ہم اس کو combine کرتے ہیں ملاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک نیا word بن جائے گا keyboard جس کے meaning نہ کہ کی کے ہیں نہ boat کے ہیں یہ completely new word کیو keyboard میں keys ہوتی ہیں جو کہ ہمیں computer system کو, pc کو, laptop کو upgrade کرنے میں help کرتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کچھ اور examples ہیں یہاں پر housekeeper دو words کو ملانے سے بن جائے گا housekeeper foot, wall it will be foot, wall bathroom, bathroom toothbrush, toothbrush downstairs, downstairs جو کیسے ہم نے دو words کو ملا کر ایک نیا word بنایا جس کو کہ کہتے ہیں compound noun اور جس کے meaning totally ان دو words سے مختلف ہوتے ہیں اب یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ جن دو words کو ہم آپس میں ملاتے ہیں وہ ہمیشہ nouns نہیں ہوتے وہ nouns بھی ہو سکتے ہیں adjectives بھی ہو سکتے ہیں prepositions بھی ہو سکتے ہیں اور words بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ example ہے take off, take out اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ nouns نہیں ہیں لیکن یہ مل کر compound noun بنا رہے ہیں یہاں پر تفصیل سے آپ کو example دی گئی ہے compound noun adjective اور adjective کے ملنے سے بنتا ہے جیسے کہ red, orange adjective اور adjective کے ملنے سے بنا اور بن گیا ایک نیا compound noun adjective اور noun کے ملنے سے بنتا ہے جیسے black word اور ایک بن گیا new compound noun adjective اور verb کے ملنے سے بنتا ہے جیسے dry cleaning اور بن گیا ایک new compound noun جیسے کے meaning totally different ہے پہلے دو words سے noun اور noun کے ملنے سے that's toothpaste noun اور preposition کے ملنے سے جیسے کہ love in noun اور verb کے ملنے سے جیسے کہ haircut preposition اور noun کے ملنے سے جیسے کہ after life preposition اور verb کے ملنے سے جیسے کہ backbone verb اور noun کے ملنے سے جیسے کہ break water verb اور preposition کے ملنے سے جیسے کہ check in آپ نے دیکھا یہاں پر سب compound nouns ہیں جو کہ دو words کو ملا کر بنائے گئے ہیں وہ دو words nouns بھی ہو سکتے ہیں adjectives بھی ہو سکتے ہیں prepositions بھی ہو سکتے ہیں اور verbs بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک جو کہ mistake ہم عام طور پر کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ compound noun میں کبھی بھی space نہیں ہوتی وہ ہمیشہ ملا کر لکھے جاتے ہیں جب کیسا نہیں ہوتا compound noun without space بھی ہو سکتے ہیں with space بھی ہو سکتے ہیں اور with hyphens یعنی کہ ڈیش کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ examples میں دیا گیا ہے یہ examples ہیں with spaces کی یہ examples ہیں without spaces کی اور یہ examples ہیں with hyphens کی جیسے کہ bus stop space کے ساتھ compound noun ہے press ہو پر سپیس کے بغیر without space compound noun ہے اور with hyphens جیسے کہ merry-go-round self-confidence ان میں آپ دیکھ رہے ہو اس میں hyphen ہے لیکن یہ بھی compound nouns ہیں جن جن کے meanings پہلے کے words سے completely different ہیں i hope اس سے سب کچھ clear ہوگا اب یہاں پر آپ دو columns دیئے گئے ہیں right اور left یہ دونوں میں words لکھے گئے ہیں آپ نے ان کو match کر کے compound words بنانے ہیں یہاں پر ویڈیو کو pause کریں time لیں اور compound nouns بنائیں اور پھر ویڈیو کو on کریں آپ دیکھیں گے آگے ان کے آپ کو answers دیئے گئے ہیں جیسا کہ first answer grass hopper یہ ہے grass اور یہ ہے ہمارے پاس hopper اس طرح آپ نے match کرتے جانا ہے next sun glasses اسی طرح next rainbow armchair fish tank egg plant motor boat یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ right اور left کے words کو match کر کے تو new compound words بنائے گئے ہیں brief case and fire man تو یہ سارے words کو match کر کے compound noun بنا لئے گئے ہیں آپ solve کرنے کے پار بھی یہاں سے اپنے answers کو چیک کریں کہ آپ کس حد تک سمجھ پائیں ہیں یہ ان کو اچھے سے سمجھیں اور یاد کریں اور words کو split کر کے دیکھیں کہ کم دو words کو ملا کر انہیں بنایا گیا ہے سب کرنے کے پار اب ہے آپ کا quiz ٹائم لنک کو فالو کریں کھلک کریں آپ کو solve کریں اور جو ریزورٹ آپ کو ملتا ہے اس کو گوگل کلاس روم میں سب میٹ کرتے اگر اب تک گوگل کلاس روم جو نہیں کیا کوئی بات نہیں آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو ڈ کے ساتھ انگلیش گوگل کلاس روم جو کر لیں یہاں آپ کو بیقی کلاس جاتی ہیں اگر آپ نہیں جانتے کہ کیسے جو جائے کلاس دو لنک میں آپ کو دے دیتی ہوں how to join گوگل کلاس روم ڈسکرپشن باکس میں وہاں سے لنک کو فالو کریں اور وہ آپ کو سمجھا دے گا کہ کیسے آپ نے گوگل کلاس روم جوائن کرنی ہے اسی طرح میٹ کے فری گوگل کلاس ہے اسے بھی جوائن کریں میٹ ریڈنگ میں اس کو listening and speaking میں آپ اپنا کورس سجیسٹ کریں چوز کریں اس میں سے کون سا کورس کرنا چاہیں گے ہر کورس کی بہت limited fees رکھی گئی ہے nominal fees that is only 2000 اور ساتھ اس کے one month duration ہے ہر کورس کی آپ جس کورس میں interested ہو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں یا پھر مجھے ان باکس کریں فیس بک ہیا سیگل پر یا مجھے واتس اپ کر دیں تو آپ کو ریجسٹر کیا جائے گا اور آپ کا کورس ور ون من سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کے لئے آپ کو سرٹیفیکیٹ دیے جائیں گے ایڈ ایڈ آف کریں سبسکرائب کریں اور جتنہ سپریٹ کر سکتے میرے ورڈز کو سپریٹ کریں آم آئی ہوپ یہ آپ کے لئے بہت ہلپفول ہوگا اس کے علاوہ کوئی بھی سجیشن سو تو آپ کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں سننے کا بہت شکریہ نیکس ویک تک کے لئے اجازت دیجئے پیمان اللہ